اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ایم محمد اقبال آج کے جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 11 ہے بارٹن پیپر دی کلاس بی ایسی فورت ہے ہم جو لیکچر سٹڈی کر رہے ہیں وہ آلریڈی جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے وہ ایک کو فیزیولوجی کا ریسپانسز آف تیمپریچر ہے تو اس کے جو ہم ڈیفرنٹ پوائنٹس ہیں وہ ان کو ڈیپلی ڈسکس کر رہے ہیں تو یہ جو گرین ہائیلائٹڈ ہیں وہ ہم پریویس لیکچرز میں ڈسکس کر چکے ہیں تو نمبر 16 تک جو ہیں وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں تو آج ہم نیکسٹ ڈسکس کریں گے تین جو ہیڈنگز ہیں لیف فال ان آٹم ڈیسیڈس ٹریز جن کو کہتے ہیں آرگانک انٹی فریز اڈاپٹیشنز ہیں اور ورنلائزیشن یہ تین جو پروسس ہیں ان کا کیا ریلیشنشپ ہے تیمپریچر کے ساتھ یہ آج ہم ڈسکس کریں گے تو فرسٹ آف آل لیف فال ان آٹم تیمپریچر جب زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ بھی افیکٹ کرتا ہے جب لو ہو جائے تیمپریچر تب بھی پلانٹس کو افیکٹ کرتا ہے تو کچھ پلانٹس میں ایک اڈاپٹیشن ہے جو کہ وہ آٹم میں جب خیزان آتی ہے تو تب وہ اپنے جو لیفز ہیں وہ شیڈ آف کر دیتے ہیں تو ان پلانٹس کو ہم کہتے ہیں ڈیسیڈوس ٹریز وہ پلانٹس جو اپنے لیفز کو شیڈ آف کرتے ہیں ان آٹم وہ ڈیسیڈوس ٹریز کلاتے ہیں تو یہ اس کا جو ڈریکٹل ریلیشنشپ ہے وہ لائٹ کے ساتھ بھی ہے یعنی تیمپریچر کے ساتھ بھی ہے اور کچھ جو ہے وہ انٹرنلی فیزیولیشکل پروسس ہیں جیسے کچھ فیس پروڈکٹس ہیں کچھ نیٹروجینیس پروڈکٹس ہیں جو کہ ڈیپوزٹ ہو جاتی ہیں تو ان کے وجہ سے بھی کچھ لی پلانٹس جو ہے وہ لیفز کو شیڈ آف کرتے ہیں تو مینی تریز لازد دیر لیفز دیورن آٹم ان دہ کولد وینتر منز ون رسورسز فار ایسیمپل دی سان لائٹ اور وارٹ اور نوٹ از ریڈیلی اویلی بل تو پلانٹس جو ہے اس وقت جو ہے وہ اپنے لیفز شیڈ آف کر دیتے ہیں بکاز وینتر میں سان لائٹ جو ہے وہ کم اویلی بل ہوتی ہے دیو تو فوک اور جو ہے وہ لو ٹمپریچر کلاوڈی ویدر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے جو سان لائٹ ہے وہ آویلی بل نہیں ہوتی اور دوسرا جو فوائل میں وارٹ ہے اس کی ویلی بلیٹی بھی بہت کم ہوتی ہے تو ایک طرح سے ڈرائی سیزن ہوتا ہے لو ٹمپریچر کی وجہ سے تو اس وجہ سے یہ جو لیف فال ہیں آٹم ہوتی ہے it allows them to survive not only the extremely low temperatures but also the water shortage and lower availability of sunlight تو یہ پلانٹس کو survive کرنے میں help کرتے ہیں ایک تو لو ٹمپریچر کے اگینسٹ اور دوسرا جو سن لائٹ کی شارٹیج ہے یا وارٹ کی جو آویلی بلیٹی ہے وہ کم ہونے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ نہ ہو جائے اس لئے وہ پلانٹس یا وہ لیف کو شیڈ آف کر دیتے ہیں تو اگزمپل ہے تسمانیا جو بیچ کے اوپر جو ہے وہ ٹریز ہوتے ہیں تسمانیا میں وہ بیسٹ اگزمپل ہے وہ لو ٹمپریچر میں وہ شیڈ آف کر دیتے ہیں اس کے لئے ہمارے جو باقی ایریاز میں بہت سارے ہیں جو کہ ہزام میں جو ہے وہ شیڈ آف کر دیتے ہیں نیکسٹ جو ایمپورٹنٹ اڈاپٹیشن ہیں وہ ارگانیک انٹی فریز اڈاپٹیشن ہیں نارملی ان کول کنڈیشنز وارٹر بیٹوین سیلز فریزز فرسٹ پوزنگ دیٹیس رسک ڈیمیج پار پلانٹ جب کولڈ انویرمنٹ ہوتا ہے تو جو سیلز کے بیچ میں یا جو سیل سپیسز میں پانی پائے جاتا ہے وہ فریز ہو جاتا ہے فریز ہونے کی وجہ سے آئیس کرسٹل کوان جاتا ہے وہ آئیس کرسٹل جو ہیں وہ پلانٹس کو ڈیمیج کرتے ہیں سم پلانٹس دیتے ہیں ان ایکسٹریمی لکل کنڈیشنز پروڈیوز انٹی فریز سبسٹینسز دیتے ہیں تیمپریچر ایڈ ویٹی سیٹو پلازمار سیل سے سیل سے تیزن کچھ پلانٹس کے اندر جو ہے وہ انٹی فریز سبسٹینسز پروڈیوز ہوتے ہیں جو کہ یہ ڈیفرنٹ جو ہیں ہیں یہ سولیوٹس ہوتے ہیں یہ پروڈیوز ہوتے ہیں پلانٹس کے اندر جو کہ وارٹر کو فریز ہونے سے بچاتے ہیں اور اس طرح جو سائٹو پلازم میں جس میں میکسیمم پارٹ جو ہے وہ نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ وارٹر ہوتا ہے وہ جو وارٹر کی اس کو فریز ہونے سے بچاتے ہیں اور جو سیلس ہاپ ہوتا ہان وہ بھی فریز نہیں ہوتا تو یہ انٹی فریز ایجنس جو ہیں یہ ڈیفرنٹ جو ہوتے ہیں جو کہ پروٹیکٹ کرتے ہیں پلانٹس کے اندر وارٹر کو پریز ہوں فروسٹ دیورنگ پیریڈز آف نیو گروت میں ڈیمیج پلانٹس بٹ مینی پلانٹس ہیو لیوز دیٹ آر فروسٹ ٹولرینٹ فروسٹ جو ہے وہ یہ وہ پیریڈ ہے جس میں بہت زیادہ جو ہے وہ تھنڈ ہو جاتی ہے سنو فال برفباری یہ سارا پروسیس یہ فنومناز ہوتے ہیں تو ان میں جو کچھ پلانٹس ایسے ہیں جو کہ فروسٹ ٹولرینٹ ہوتے ہیں جن کے لیوز فروسٹ ٹولرینٹ ہوتے ہیں یعنی جتنے بھی سردی پڑ جائے ان کے جو لیوز ہیں ان کے اندر جو لیکویڈ ہے یا جو وارٹر ہے وہ فریز نہیں ہوتا تو یہ فروسٹ ٹولرینٹ ہوتے ہیں فار اگزیمپل آفٹر فروسٹ دی لیوز آف کیمیلیاز اپیر سیمی ٹرانس پیرنٹ بٹ آن تھوائنگ ریٹن ٹو نارمل یہ اگزیمپل ہے کیمیلیاز کی جو کہ سیمی ٹرانس پیرنٹ نظر آتے ہیں لیکن اگر ان کو تھوڑا ہاتھ لگائیں اور تھوڑا سا ان کو مسلیں رگڑیں تو وہ نارمل کنڈیشن میں آ جاتے ہیں اپیرنٹلی تو وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ فریزد ہو گئے ہیں لیکن اگر تھوڑا سا ان کو مسل دیں ان کو رگڑیں تو وہ جو ہے وہ نارمل کنڈیشن میں آ جاتے ہیں پلانٹس می آلٹر دیر گروت ریٹ ایکٹیو پلانٹ گروتھ کین اکر ویدن در رینج 5 ڈگری تو 45 ڈگری اور ان ٹروپیکل ایری آز گروتھ میں سیز بیلو 15 ڈگری پلانٹس جو ہے وہ اپنے گروتھ ریٹ کو بھی آلٹر کرتے ہیں اکارڈنگ تو ٹمپریجر کنڈیشنز یعنی وہ 5 ڈگری سے 45 ڈگری کے بیچ میں گروہ کرتے ہیں ان ٹروپیکل ایری آز اور ان کی جو گروتھ ہے وہ سیز ہو جاتی ہے بیلو 15 ڈگری نیسٹ جو ایمپورٹن فینامنا ہے وہ ورنالیزیشن ورنالیزیشن ہوتا ہے سم پلانٹس فلاور ان رسپانس تو لو تمپریچرز فار اگزامپل ٹولپ بلپس مست بی ایکسپوز تو بیٹوین سکس ویگ ان ٹری مانس آف انٹنس کوڈ بیفور دی ویل فلاور تو یہ ورنالیزیشن ہے چیلنگ ٹریٹمنٹ تو دے پلانٹس فار فلاورنگ پروسس ٹولپ پلانٹ ہے اس کے جو بلپ ہیں ان کو سکس ویگ ان ٹری مانس جو ہے وہ انٹنس کوڈ جو ہے وہ ایکسپوزر دینا پڑتا ہے تب جاگے وہ فلاور لیتا ہے تو جو لور تمپریچر ہے یہ فلاورنگ پروسس کو بھی ایکٹیویٹ کرتا ہے تو استریلین گارڈنرز افن میمک اس ایفیک بائی ریموونگ ٹولپ بل فرام دے گراؤنڈ ان وینتر ان سٹورنگ دیم ان دے ریفریجلیٹر بیفور ریپلانٹنگ کہ وہ ٹولپ جو بلپ ہیں ان کو کٹ کر کے بینٹر میں وہ سٹور کر لیتے ہیں ریفریجلیٹر میں اور سپرنگ میں وہ ریپلانٹ کرتے ہیں تو وہ اگین سے وہ فلاور لے لیتے ہیں تو یہ ان کو ایکچیلنگ ٹریٹمیٹ آرٹیفیشلی وہ دے دیتے ہیں حالانکہ ان کو نارملی جو اچیلنگ ٹریٹمیٹ وہ اپن انویرمنٹ میں چاہیے لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں سے کٹ کر کے فلاورنگ کو بھی انہینس کرتا ہے یا افیکٹ کرتا ہے پلانٹس مست آلسو مینٹین ارلیٹیبلی سٹیبل انٹرنل انویرمنٹ پلانٹس کو اپنا جو ہے وہ انٹرنل انویرمنٹ جو ہے وہ سٹیبل رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ سروائیو کر سکے تو لوہ ٹمپریچر ہو یا ہائی ٹمپریچر ہو پلانٹس جو ہیں وہ اپنا آپ کو مینٹین کرتے ہیں یا ہمیو سٹیٹک رہتے ہیں سنس پلانٹس کناٹ موگ دیٹنگ تو ہیو سٹانگر فیزیولوجیکل انسٹرکشل اڈاپٹیشن فار ہیٹ سم اڈاپٹیشن انکلوڈ بلٹنگ انڈ دروپنگ لیوز فار کورڈ سم انکلوڈ فرسٹ طولرنس انڈ بین ڈیسیڈویس تو جب ٹمپریچر زیادہ ہو جائے فر اگزام پہ ہیٹ زیادہ ہو تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ویلٹ کر لیتے ہیں یا اپنے جو لیوز ہیں وہ ٹراؤپ آف کر دیتے ہیں اور جب سردیاں زیادہ ہو یا کوڈ زیادہ ہو تو فرسٹ طولرنس بن جاتے ہیں انڈ بین ڈیسیڈویس یا پھر اپنے پتے شیڈ آف کر دیتے ہیں تو وہ ڈیسیڈویس بن جاتے ہیں تو یہ تھا ڈیسیڈویس ریسپانس آف پلانٹس اگنس ٹیمپریچر جو ہم نے سٹیڈی کیے تو نیکس لیکچر کے ساتھ آئیں گے اللہ حافظ